مقبوضہ جمعہ کشمی کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے علاقے میں انسانی حقوق کے خلاف فرصیاں خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں کشمی میڈیا سروس کی طرف سے آج انسانیت کے خلاف جرائم کے بارے میں حق قائق جاننے کے حق اور متاثرین کے وقار کے عالم دن کے موقع پر جاری کی گئے ایک ریپورٹ میں مقبوضہ علاقے کے سنگیت سورج حال پر روشنی ڈالی گئے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں کے مسلسل انتباہ کے باوجود بھارتی خابض فرصیز گھروں پر چھاپوں اور محاصر اور تلاشی کی کاربائیوں کے دوران کشمیریوں کے روز بلا جواز گرفتار کر رہی اور تشدد کا نشانہ بناتی ہیں بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے لے کر اب تک مقبوضہ علاقے میں تقریباً 96,292 افراد کو شہید کیا ہے بھارت کشمیر میں سیاسی اختلاف کو دبانے کے لیے آرمڈ فورسز سپیشل پاورس ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے بھارتی فورسز کے طرف سے سیاسی رہنماؤں، خواتین، نوجوانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحفیوں کو ایغوا، دھمکیوں اور تشدد کا سامنا ہے قل جماعتی حروریت کارکنفرنس کے ترجمان، ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاس نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے مطالبے کو فوجی طاقت کے ذریعے کچلنے کے کوشش کی مضمت کی انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری نظربندوں کے بنیادی حقوق کے احترام کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں موڈی حکومت نے کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوق الحال بنانے کے اپنے مضموع مہم کے تحت مزید پندرہ ملازمین معتل کر دیے ہیں جبکہ دوسری طرف بھارتی خوابزین نے سرینگر کے علاقے نوگام میں چار بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور یہ بہانہ بنایا ہے کہ وہ مجاہدین کے معاونین ہیں جنیوہ میں مناخدہ ایک سمینار کے مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تناظر کشمیر کے حل اور علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے بھارتی ریاست تاملناڑوں کے وزیرعالہ ایمکے سٹالن نے کورالا چیری میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے انہوں نے جمہو کشمیر کی خصوصی حصیت کو یک طرف طور پر منسوخ کرنے اور علاقے کو کشمیریوں کی مرضی کے خلاف مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے بی جی بی کے دوری حکومت میں وفاقیت جمہوریت اور پارلیمانی روایات کے زوال پر تشویش کا اظہار کیا ہے